آج رات شب قدر توبہ کی رات مغفرت کی رات اللہ سے دوستی کی رات اس رات کے پہنچنے سے پہلے اگر انسان اس چار رکت نماز کو پڑھ لے تو رسول اکرم فرماتے ہیں جو بھی توجہ کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ اس چار رکت نماز کو پڑھے گا اس کی قبر نورانی ہوگی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے آئے گا تو مہربانی کے ساتھ اور لطافت کے ساتھ اس کی روح قبض کرے گا قیامت میں نجات کا سبب بنے گا یہ نماز وہ چار رکت نماز اس کا طریقہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دو دو رکت کر کے اس چار رکت نماز کو پڑھنا ہے اور ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس چار رکعات میں اسی طرح ان چار رکعات کو انجام دینا ہے اور باقی نماز نماز فجر کی معنی جب دوسری نماز تمام ہو جائے جب سلام دے انسان تو سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفراللہ ربی و اتوب و علیہ کا ذکر پڑھنا ہے اس کے بعد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيمِ ایک مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس ذکر کو شب قدر سے پہلے بھی اس نماز کو پڑھیں اور آج رات آدھی رات کے بعد بھی کوشش کریں اس نماز کو پڑھیں تاکہ اس نماز کے طفیل اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے